موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدہ بلوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اچھ اچھے کھانے بنا رہے ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے اور گرمی کے حوالے سے یہ بات تم ہمیشہ کرتے ہی ہیں کہ ٹھیر سارا پانی پیئے اور اس کے علاوہ اگر آپ دھوپ میں باہر نکلتے ہیں سنسکرین لگانا مد بھولا کریں انفیکٹ گھر میں بھی وہ تمام ہمارے دیکھنے والے جہاں دھوپ بہت زیادہ آتی ہے گھر میں بھی سنسکرین لگانا چاہیے اگر آپ کے گھر میں خاصی دھوپ آتی ہے باہر نکلتے ہیں تو گلاسز ضرور لگائیں جو ہم آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی ہمارے آئی رنکل بھی ایک تو بہت زیادہ جلدی پڑ جاتے ہیں اور دھوپ ہماری سکن کو ٹین کر دیتی ہے برن بھی کر دیتی ہے بازرخت اگر ہم بہت زیادہ گھنٹوں کے لیے رہ رہے ہیں تو پھر اگر آپ کا ٹائم ڈیوریشن لمبا ہے ایک سے دو گھنٹے میں آپ اس کو دوبارہ سے سنسکرین کو ضرور اپلائے کریں تو ابھی بہت زیادہ شدید گرمی ہے تو اپنا دھیر سارا اپنے خیال رکھنا ہے اور دھیر سارے پانی کے ساتھ ہی آپ گرمی کو بیٹ کر سکتے ہیں آج کی ریسپیز کی طرف آ جاتے ہیں گرمیوں میں ہم کل بھی کڑھی کی بات کر رہے تھے تو آج بننے جا رہے ہیں کڑھی والے چھولے اور ساتھ ہی ہم بنائیں گے لہسن والے چاول تو دونوں کا کمبینیشن بہت مزیدار سا ہے دیسی سی ہماری ریسپی ہے شاید ہی کوئی اسی چیز ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو چھولے ہم یوز کرنے جا رہے ہیں ڈیو ڈراب کے تو نہ ہمیں بھگونا ہے نہ ہمیں بوائل کرنا ہے ہم ٹن کھولیں گے اور وہ زبدس سے چھولے جو ہیں وہ یوز کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی بننے جا رہے ہیں لہسن والے رائس اس کو آپ کڑھی والے چھولوں کے ساتھ تو سرف کری سکتے ہیں ڈال کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں شوربے والے آلو تیار کیے جاتے ہیں اکثر گرمیوں میں ان کے ساتھ آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی سبزی کی بھجیا کے ساتھ بھی سرف کیے جا سکتے ہیں گرمیوں میں چاولوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے روٹی کا استعمال تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور اچھا بھی ہے تو بہت شدید گرمی میں روٹیاں پکانا مشکل لگتا ہے اور پھر رائس تھنڈے تھنڈے لائٹ سے فیل ہوتے ہیں تو ضرور تیار کریں چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور سب سے پہلے ہم جو کڑھی والے چھولے ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ ان میں ہم کچھ آلو بھی ایٹ کرنے جا رہے ہیں تو آلو گلنا شروع ہو جائیں گے اور دہی بیسن اس کو ہم نے ایم مکس کر کے پکانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اجزہ نوٹ کروا دیتے ہیں اس میں جائیں گے ڈیو ڈروپ کے سفید چنے ابلے ہوئے آلو یا کچھے آلو جن کو آپ نے کڑھی میں ساتھی ککڑ لینا ہے ویسے دہی کے ساتھ جو چیز پکتی ہے تو تھوڑی دیر سے بائل ہوتی ہے تو اگر آپ جلدی کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو الگ سے بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں میں آلووں کو کو الگ سے بائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی اس کے علاوہ اس میں چاہیے دہی پسیوئی ہری مرچیں نمک زیرہ حلدی بیسن کڑی پتی ہمیں چاہیے ہوں گے چاٹ کا مسالہ ہے اور کچھ چٹنی سی ہم تیار کریں گے جس میں املی کا پلپ اس میں جائے گا پدینہ ہری مرچیں نمک سفید زیرہ ثابت لال مرچ لہسن اور بہت تھوڑی سی چینی ہی ایڈ کر دیں گے دہی پسیوئے مسالے اور بیسن ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دینا ہے وزک کی مدد سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں اور اس کو چھنی سے چھانا بھی جا سکتا ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ ابھی بھی اس میں کوئی لمس رہ جائیں گے اور اس کے بعد پھر اس میں ہم نے ابلے وے چھولے اور آلو ایڈ کر دینا ہے اور لاسٹ میں اس میں جائے گا چاٹکا مسالہ اور چھٹنی کے ساتھ ہم اس کو سرف کر دیں گے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہاں پر آلو رکھ دیتے ہیں وائل ہونے کے لئے آلو کی مقدار کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آلو تو موسٹلی سب ہی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور تو پھر چنوں کے ساتھ ہم اس میں آلو کا بھی استعمال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو سٹوف کر لیتے ہیں آن اور یہ تین سے چار ہمارے پاس آلو ہیں تو اس کو ہم چھوٹا سا کیوبز میں کٹ لیتے ہیں تاکہ پھر بوائل بھی جلدی ہو جائیں گرمیوں کے آلو بھی ابھی ویسے اتنے میٹھے تو نہیں آئیں لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ میٹھے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نمک کے ساتھ اس کو بوائل کر لیں تھوڑا سا سرکا اور نمک لگا کے رکھ دیا جائے اور پھر آپ اس کو یوز کر لیں کیونکہ آلو کا استعمال تو رہتا ہی ہے اس کے علاوہ دیو ڈروپ کے چنے تو ہم آج یوز کری رہے ہیں دیو ڈروپ کے سویٹ کانز بھی ہیں ان کے گرین اور بلیک سلائس میں آلیوز بھی ہیں مشرومز ہیں اور اس کے علاوہ ان کے سویٹ کانز ہیں بہت ہی ریلائبل سا برینڈ ہے ٹھیر ساری ان کی ویرائیٹی ہے پاپ کانز ہیں چوکلیٹس ہیں ڈرنکس بھی ہیں اور اس کے علاوہ پینٹ بٹر ہے چوکلیٹی پینٹ بٹر ہے کرنچی اور کریمی دونوں طرح کی پینٹ بٹر جو ہیں وہ دستیاب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلو بیری اور سٹرو بیری پائے فیلنگ بھی موجود ہے جس کو آپ پائے میں تو فل کر ہی سکتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ میٹھوں میں ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا اور زبردستہ ہے اور ان کو لے کے ہم نے کافی سارے میٹھے بنائے بھی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اس کو تیار کریں گے بنائیں گے ساتھ ہی ہوارے ساتھ ہے سالٹ جن کا کہنا ہے کہ سالٹ لینے کی عادت کو رائٹ کر لینے کی ضرورت ہے سالٹ لیں حضب ضرورت نہ کہ حضب عادت چلیں یہ علو اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور پھر جو کچھ مسالے ہیں دہی اور بیسن کے ساتھ اس کو ہم ایک پیالے میں مکس کر لیتے ہیں اور پھر میں اس کو چھنی سے چھان لوں گی چلیں ایک عدد لے لیتے ہیں مکسنگ بول اور اس میں ایٹ کر دیتے ہیں کچھ مسالے یہاں سے لے لیتے ہوں ٹیبل سپون اور اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں تین ٹیبل سپون بیسن چلیں ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں دہی دہی ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اس میں جائے گا سالٹ تو ایٹ کر دیتے ہیں رائٹ سالٹ لو سوڈیم سالٹ ہے اور جب بھی آپ اس کو ایٹ کریں آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنے حساب سے آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے لو سوڈیم ہے تو یقینا ہمارے لیے بہتر ہے عوام نارمل جو سالٹ مارکٹ میں آویلیبل ہیں اچھا ساتھ ہی اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہلدی پاودر اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گی پسی ہوئی ہری مرچیں اور نمک ہم نے اس میں ایٹ کر دیا پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیتی ہوں اور تاکہ یہ اتنا زیادہ لیکوڈی ضرور ہو جائے کہ ہم اس کو چھنی سے چھان لیں پانی ایٹ کر کے اس کو وسک کی مدد سے اچھا سا میں مکس کر لیتی ہوں چھوٹا سا بریک کا ٹائم بھی ہے تو آپ جلدی سے جائیے بریک لے کر آئیے صرف مکس کر رہے ہیں باقی کا تمام کام واپس آ کر آپ کے سامنے کریں گے تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہ جو مکسچر تھا بیسن، دہی اور کچھ مسالے اس کو ہم نے چھان لیا میں نے اور اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے چھاننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ کسی بھی قسم کے جو لنس ہوں گے وہ نکل جائیں گے اور آپ اس کو بہت اچھے سے ویسک کی مدد سے مکس کر لیں اور پھر آپ نے کڑی کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تو میں یہاں سے لے لیتی ہوں ایک عدد یہ کڑھائی اور اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ اپنا مکسچر اور ساتھ ہی پانی آنچ بھی کھول دیتے ہیں اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو کو کھونے دیتے ہیں تاکہ بیسن کا کچھا پندور ہو جائے اور پھر اس کے بعد ابلے ہوئے آلو اور چنے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ہی اس کے بعد ہم اس پہ اس میں بھگار بھی لگائیں گے اور ہم نے چٹنے بھی اس میں ایڈ کرنی ہے چلیں یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور کامنگ ویک میں بھی ہم انشاءاللہ پکوڑوں کی کڑھی تیار کریں گے بنائیں گے اچھا کڑھی باز لوگ بہت دیر تک پکاتے رہتے ہیں باز لوگ اس کو اتنا ٹائم نہیں دیتے ہیں تو سب کا اپنا اپنا انداز ہے کڑھی بنانے کا لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو پائے کی طرح پورا دن وہ پکتی رہے آدھی گھنٹے تک بھی اگر آپ اس کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کی ایک انسٹنٹ کڑھی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے تھوڑا سا ایک کپ میں اس میں اور ایڈ کر دوں پانی چلیں نمک اور مرچ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اس میں کیونکہ ہم نے نمک ایڈ کیا ہے اور ساتھی ہم نے ایڈ کیا ہے پسی ہوئی اس میں ہری مرچیں تو چلیں جب تک اس میں ایک عبال آ جاتا ہے ہم اس کو تھوڑا سا اسٹر کرتے جائیں گے جو آلو ہیں وہ ابلنا شروع ہو چکے ہیں اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے لحسن والے چاولوں کی طرف جس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہی ہوگا کہ ہم نے پیاز کو سرخ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا چاہیے ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں لحسن کا ایک بنچ ہمیں پورا چاہیے ہوگا یعنی کہ ایک پوتھی آپ نے لے لینی ہے تھوڑی سی ہم اس میں ایڈ کریں گے چاپ ادرک پیاز اس میں جائے گی ٹاماتر ہیں اور پھر مسالوں میں ہیں نمک لال مرچوں کا پاوڈر حلدی بھونا کٹا دھنیا بھونا اور کٹا ہوا زیرہ پسا گرم مسالہ چکن کا کیوب اور ہم اس کو تیار کریں گے آئل میں تو یہاں سے لے لیتے ہیں ایک ادرکھڑھائی اور سب سے پہلے ہم اس میں پیاز کو فرائے کر لیتے ہیں آئل میں اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں آدھا کپ ڈیو ڈروپ کا آلف پومس آئل جو کہ خالص زیتون کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے تو بہت ہی ہی ہیلڈی ہے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہارٹ پیشنٹ ہیں یا پھر شگر ہے بلٹ پریشر ہے تو بہت اچھا ہے کہ ایک ہیلڈی آئل سے آپ اپنے آئل کو ریپلیس کریں تو چلیں سٹوف کر دیتے ہیں آن اور یہاں پر میں نے پیاس کو سلائس کر لیا ہے تو جیسے ہی گرم ہوتا ہے تھوڑا سا آئل ہم اس میں پیاس کو ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لہسن، ادرک شامل کر دیں گے چاپ ٹاماٹر ایڈ کر دیں گے اس ریسپی میں آپ نے ادرک اور لہسن کے پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے جب آپ فریش ادرک اور لہسن ایڈ کریں گے تو اس کا اپنا ہی ذائقہ آئے گا اور پھر اس کے بعد ہم ٹاماٹر کے ساتھ نمات، لال مرچ، حلدی اور بھنے کٹے جو مسالے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے بہت زبردست سا ہمارا یہ مسالہ تیار ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں رائس اور یقیناً ہم اس میں پانی شامل کریں گے رائس ایڈ کر دیں گے اور اس کو کوک ہونے دیں گے تو میں پیاز یہاں پر رکھ دوتی ہوں اچھی سی فرائے ہونے کے لیے اور جو لہسن ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں باریک چاپ چالیں جی یہاں پر یہ پیاز ہو رہی ہے اور ساتھی کڑھی یہاں پر ابلنا شروع ہو چکی ہے میں لہسن اور ادرک کو تھوڑا سا کر لیتی ہوں چاپ بہت ہی فائدے مند ہیں لہسن ادرک بادیپن کو بھی دور کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ سپیشلی گوشت کی جتنی بھی ریسپیز ہوتی ہیں اس میں لازمی طور پر ہم لہسن ادرک کا استعمال کرتے ہیں اور ہم سب ہی اپنے گھروں میں لہسن اور ادرک کو پیس کے باٹل میں محبوس کرتے ہیں لیکن بہت اچھا ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا آئل کا استعمال کر لیجے تاکہ آپ کی جو لہسن کی باٹل ہے وہ بہت گرین نہ ہو جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فریچ میں رکھتے ہیں تو اس کا کلر گرین ہو جاتا ہے تھوڑا سا آئل ایٹ کر دیں گے تو وہ پریزیر ہو جائے گا اور ایک ساتھ بہت زیادہ مقدار میں مت بنا کے رکھیں ویسے بھی گرمیاں ہیں چیزیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں انفریک گھر میں بھی جو آپ کھانے بناتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو باسی نہ ہونے دیں کاؤنٹر پہ بہت زیادہ مت چھوڑیں اور جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ اب سب کھانا کھا چکے ہیں فوراں سے آپ نے اس کو فریچ میں ٹرانسفر کر دینا ہے اگر ہم گھر میں بھی بہت زیادہ دیر تک کاؤنٹر پہ چھوڑ دیں گے تو کھانا ایک ہی دن میں بھی باسی ہو سکتا ہے تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں اور گرمیوں میں پیٹ بہت جلدی خراب ہو جایا کرتے ہیں پانی ساف سترہ آپ نے پینا ہے اپنی صحت کا تو ہمیشہ ہی خیال رکھنا چاہیے لیکن گرمیوں میں تھوڑا سا اس چیز کا زیادہ خیال رکھیں اس کے بعد بارشوں کا سیزن شروع ہو جائے گا اور بارش کے سیزن میں بھی پھر ڈیفرنٹ طرح کی تکالیف شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں بھی آپ نے بہت زیادہ صفائی کا اسپیشلی خیال رکھیں گرمیوں میں بھی آپ نے ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ورنہ جلدی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں خارش اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں پانی کا بھی بہت زیادہ ایشو ہے ویسے اوور آل ہی کراچی میں لیکن چلیں اچھی امید رکھنی چاہیے اور جتنا ہو سکے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے تھوڑی سی پیاز میں اس میں سے نکال لوں گی تاکہ ہم اس سے گارنش کر سکیں اپنے رائس کو بھی اور تھوڑا سا میں اس کو کڑھی میں بھی ایٹ کر دوں گی یہ ہماری جو سرخ پیاز ہے چلیں ادرک کو اچھا سا ہم نے چاپ کر کے اس میں ایٹ کرنا ہے میں اس کی کوکنگ یہیں پر ہی رک جائے اس کے لیے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی اور چاپ ادرک لہسن چاپ ٹاماتر یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے تو تھوڑا سا ایٹ کر دیتے ہیں پہلے تو پانی پھر میں اس میں ایٹ کرنے جاری ہوں چاپڈ ادرک اور جو لہسن کے جویں ہیں ان کو بھی اچھا سا چاپ کر لیتے ہیں وہ ایٹ کریں گے اچھی سے خوشپو آنی شروع ہو جائے گی تو پھر ایٹ کر دیں گے ہم اس میں ٹاماتر اور ساتھی کچھ ہمارے مسالے شاید ہی کوئی ایسا مسالہ ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو ہرہ دھنیا پدینہ اور گڑی پتہ اس کو تو آپ نے اپنے گھر میں لازمی طور پر لگائی لینا ہے ایک تو گرمیوں میں فیلنگ بڑی اچھی آتی ہے اگر گھر میں کچھ چند ایک آپ نے پودے لگا لیے بھلے آپ اپارٹمنٹ میں بھی رہتے ہیں تو گیلری بالکنی کھڑکیاں یا کچھن کی کھڑکی ہو سکتی ہے چھوٹے چھوٹے سے آواز یا گملے لے لیجئے اور کچھ گرینری ضرور ایٹ کریں تاکہ جب ہم شام کی چائے پیئیں اور دیکھیں تو ہمیں اچھی فیلنگ آئے چلیں کچھ ہم نے لے لیے ہیں لہسن کے جوے اور اس کو ہم باریک چاپ کر کے ایٹ کر دیں گے یہاں جو ہم بنانے جا رہے ہیں لہسن والے چاول جن لوگوں کو بھی گرلک کا فلیور اچھا لگتا ہے ان کو یقینا یہ رائس بہت پسند آئیں گے اور مجھے تو ایسے لہسن کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے ڈیفرنٹ کھانوں کے ساتھ فرائے ہوئی بھی لہسن بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور آپ لہسن کے ہول جبوں کے ساتھ یا سلائس کے ساتھ ان کا اچار بہت زوردسہ بنتا ہے اور اچار سے یاد آیا جناب کے ڈیو ڈراب کا گارلک پکل بھی موجود ہے بہت ہی زوردسہ نہ صرف گارلک بلکہ ان کے دھیر سارے پکلز ہیں اور وہ تمام لوگ جو آئل والے اچار نہیں کھانا چاہتے ہیں تو ان کے جتنے بھی اچار ہیں وہ آئل کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ سکے کے بیس کے ساتھ بنے ہوئے بہت ہی زوردسے ہیں گرمیوں میں ویسے ہی اچاروں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو چلیں ادرک اور لہسن اس میں ہم نے شامل کر دیا اور اب میں تھوڑی سی آنچ کو بھی تیز کر دیتی ہوں تھوڑا سا فرائے انہیں دیتے ہیں لہسن اور ادرک کو ان کے خوشپو آنے شروع ہو جائے گی تو پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹاماتر ٹاماتروں کو بس چاپ کر لیتے ہیں کڑی کو ہم لاسٹ مومنٹ تک پکنے دیں گے کیونکہ آلو تو ویسے بھی ہم الگ سے بوائل کر ہی رہے ہیں اور میں ان کو چیک بھی کر لیتی ہوں اگر وہ بوائل ہو گئے ہیں تو ان کی آنچ کو کر دیتے ہیں بان دیو ڈراب کے چنے یوس کر رہے ہیں تو وہ ہم نے ٹن کھولنا ہے اور اس کو یوس کر لینا ہے بہت ہی زبردس سے سوفٹ سے دو سے تین میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ٹاماتر بریک کا بھی ٹائم آ چکا ہے اور بریک میں میں صرف اتنا کروں گی کہ اس میں ٹاماتر ایٹ کر دیں گے مسالے ہم اس میں آپ کے سامنے شامل کریں گے تو آپ جلدی سے جائیے بہت ہی چھوٹا سا بریک ہے لے کر آئیے ملکنے بریک کے بعد ملکنے بریک ملکنے بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پر لہسن اور ادرک کو ہم نے اچھا سا فرائے کر لیا ہے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں کیوبز میں کٹے ہوئے ٹاماتر دو سے تین ٹاماتر لے لیجے اور ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے اب اس میں مسالے تاکہ ہم اس کا جو مسالہ ہے وہ بہت اچھے سے اب بھون لیں تو اس میں جائے گا بھونہ اور گھٹا ہوا دھنیا خلدی پاوڈر ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے لال مرچوں کا پاوڈر بھونہ اور گھٹا ہوا سفید زیرہ نمک ہز بے ضرورت ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں رائٹ سالٹ جن کا کہنا ہے کہ سالٹ لینے کی عادت کو رائٹ کر لینے کی ضرورت ہے لو سوڈیم سالٹ ہے یہ اچھا یہاں پر کڑھی میں میں ایٹ کر دیتی ہوں یہ ہاپ ڈن ہوئے وے آلو پانی سمیت چلیں ہم نے اس میں ایٹ کر دیئے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے یہاں پر مسالے کو بھون لیتے ہیں پساوہ گرم مسالہ ہے جو میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں تو وہ بھی ایٹ کر دیتے ہیں یہ چلا گیا اس میں پساوہ گرم مسالہ اور ایک عدد میں اس میں ایٹ کر دوں گی چکن کا کیو تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی اچھا سا اور زبردستہ بن جائے چلیں اس کی آنچ کو میں تھوہا سا میڈیم لو کر دیتی ہوں اور اب ہم اس میں چنیں بھی ایٹ کر دیتے ہیں چنیں بھی ایٹ کر دیتے ہیں آلو بھی ہم نے شامل کر دیئے ہیں تو یہ چلے جائیں گے اس میں ڈیو ڈراب کے چنیں اور اس کی ایک چٹنی ہے جو ہم نے تیار کرنی ہے بنانی ہے تو چٹنی بھی بنا لیں گے تھوڑا سا اس کو اور پکنے دیتے ہیں اور تب تک ہم اپنے رائس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا بس صرف ٹامٹر بھون جائیں کیونکہ چنکس اچھے لگتے ہیں ویسے بھی چابلوں میں ٹامٹروں کے تھوڑا سا اس کو بھونتے ہیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے اسپون نہ چلایا جائے تو وہ ایک ہی جگہ اس کا مسالہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے تو چکن کیوب جب کبھی بھی آپ شامل کر رہے ہیں میک شور کہ آپ نے اس کے گھل جانے تک ویٹ کیا ہے اور وہ بہت اچھے سے ڈیزولو ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اس میں رائس ایڈ کریں کیونکہ رائس کو ایڈ کرنے کے بعد بھی بہت زیادہ چمچہ نہیں چلانا چاہئے زائرہ چوائز بھیگے ہوئے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ اسپون چلائیں گے غیر ضروری تو پھر چاول ٹوپ سکتے ہیں تو چاولوں کو ایڈ کرنے سے پہلے کیوب شامل کر کے اس کو ہم نے اچھا سا گھول لینا ہے یہاں اگر پہلے سے تھوڑے سے گرم پانی میں گھول لیتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے چلے تھوڑا سا اس کو مکس کرتے ہیں کیوب بھی اب اس میں ایڈ کر دیتی کیونکہ اب ہم اس میں پانی شامل کرنے جا رہے ہیں کوئی چکن پاودر کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ تھوڑا سا چاولوں کا جو فلیور ہے وہ اچھا ہو جائے شمیمہ سالہ ایڈ کر دیا ٹماٹر اس میں ہم نے شامل کر دیئے چاولوں کو ہم نے بھگو دیا ہے سیلا ہے باسمتی ہے جو بھی ہے اس کو لازمی طور پر آپ پہلے بھگو دیجئے تاکہ وہ سائز میں بھی بہت اچھے سے پھر ڈبل ہو جاتے ہیں اور کوکنگ بھی ان کی اچھی ہو جاتی ہے اور پانی آپ ایڈ کریں گے ان کے حساب سے آپ جو بھی چاول یوز کرتی ہیں وہ ڈبل پانی لیتا ہے یا تین گناہ لیتا ہے اس کے حساب سے آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے میرے پاس رائس ہیں تین کپ تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی چار کپ پانی چار سے ساڑھے چار کپ تو ایڈ کر دیتے ہیں تو کپ تو میں شامل کر چکی ہوں تو یہ پانی ایڈ کر کے ہم نے اس کو اُبلنے دینا ہے اور اس وقت آپ اس کا نمک چیک کر لیجئے کیوب میں بھی سالٹ ہوتا ہے اور سالٹ ہم نے شامل کیا بھی ہے مسالے تمام چیزوں کا فلیور آپ چیک کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے چاولوں کو دم دینا ہے کیونکہ چاولوں میں اگر ہم اوپر سے نمک اٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بلکل اچھا نہیں لگتا ہے تو میک شور کر لیں کہ آپ کا نمک بلکل ٹھیک ہے چھنے ٹھے ساری الہسن اور ادرک کے ساتھ ہم نے یہ مسالہ جو ہے یہ تیار کر لیا ہے تو چھنے جب تک یہ پانی بوائل ہو رہا ہے کیوں نہ یہاں پر تیار کر لی جائے چٹنی اور چٹنی کے لیے ہمیں یہاں پر کیا چاہیے کچھ لہسن کے جویں ہیں جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں پودینے کا بنچ ہے پورا جو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دھنیے کا بنچ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ساتھ ہی جائیں گی ہری مرچیں تھوڑا سا سفید زیرہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور ثابت لال مرچ ہے جو اس میں جائے گی اور اس کا جو بھگار ہے اس میں میں ایٹ کر دوں گی لہسن کے سلائس جوے کچھ ہم اس میں شامل کر دیں گے ثابت لال مرچ ہری مرچ اس میں جائے گی اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کڑی پتہ اور کڑی پتہ صرف کڑھی میں ہی یوز نہیں ہوتا تھےڑ ساری چیزوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے اچار میں بھی کڑی پتہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کھٹے کھانے ہیں حیدر آبادی کھانے ہیں موسٹلی ان میں کڑی پتہ جاتا ہے دال کے بھگار میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کڑی پتہ ان کے تھےڑ سارے ریسپیز میں کڑی پتے کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے چلے میں پودینی کے جو پتے ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی چٹنی ہی تیار کر لیں اور میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں جگ میں کچھ گول لال مرچے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ایک سے دو لہسن کے جوے تھوڑے سے سلائس کر کے یہ اس میں چلے جائیں گے اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے ہری مرچ دو دو سے تین شامل کر دیتے ہیں ہری مرچیں تاکہ ہری مرچوں کا بھی ایک اچھا سا فلیور آ جائے تھوڑی اسی بلکل ذرا سی ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں چینی اور اب میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں پودینے کے پتے جیسے ہی پانی ابلنا شروع ہوگا میں اس میں ایٹ کر دوں گی رائس اور رائس کو پکنے دیں گے تو ایسا کرتے ہیں اس کو ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والا جو ہمارا سٹوو ہے یہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے چلے اس کو یہاں پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں تاکہ جلدی سے جھٹ پٹ سے یہ پانی جو ہے یہ وائل ہونا شروع ہو جائے اور میں اس کو کور بھی کر دیتی ہوں پرائس کو سمپلی ایٹ کرنا ہے اور ان کو دم دے دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہماری یہ جو لہسن والے چاول ہیں یہ تیار ہو جائیں گے یہاں پر ہم چٹنی تیار کریں گے چٹنی ایٹ کر دیں گے اپنی تھوڑی سی ڈیفرنس ہی کر رہی ہے آج کی اور ہم اس میں دہی کے ساتھ تو کھٹاز دے ہی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں املی کا پلپ بھی کیونکہ اس چٹنی میں جائے گا یہ املی کا پلپ اور یہ چٹنی جائے گی ہماری اس کڑھی میں تو یہ چلا گیا اس میں املی کا پلپ آدھے سے ایک کپ لے لیجئے ویسے اب میں سبزی لینے جا رہی تھی تو وہ کٹارے بھی بڑے زبردس سے آئے میں سبزی والے کے پاس سیزن میں ہیں اور پھر مجھے اپنا بچپن یاد آگیا کہ جب ہم لوگ کٹارے لے لے کے کھایا کر دیتے ہیں تو آپ چیزوں میں ایٹ کر سکتے ہیں ان کو خاص طور پر جو ہماری ثابت ڈال ہے اس میں ایٹ کیا جا سکتا ہے جس طرح ہم ثابت کھٹائی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں چلیں پودینے کا پورا بنچ میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں املی کا پلپ ہم اس میں شامل کر چکے ہیں ضرورت ہوگی تو ہم اپنے حساب سے اس میں تھوڑا سا اور پانی بھی شامل کر دیں گے اور اس کی چٹنی ہم نے تیار کر لینی ہے پانی اُبل چکا ہے تو میں اس میں پہلے ایٹ کر دیتی ہوں رائس باکہ وہ پکنا شروع ہو جائیں بعض خواتین ڈھککن کھول کے بناتی ہیں ڈھککے بھی بناتی ہیں اس حساب سے بھی پانی کی مقدار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کھلے برطن میں ضرور بنائیں رائس کو بریک کا میرے پاس ٹائم ہے میں بریک میں صرف اتنا کروں گی کہ یہ جو ہمارے پودینے کے پتے ہیں ان کو اچھا سا توڑ کے اور تمام چیزیں میں ایٹ کر چکی ہوں صرف پودینے کے پتے ہی رہ گئے ہیں اور چٹنی کو ہم اچھا سا پیس لیتے ہیں نمک نہیں ایٹ کیا ہے تو میں شامل کر دیتی ہوں اس میں تھوڑا سا رائٹ سالٹ اور ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک ہے موسیقی 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 بعد آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑھی والے چھولے بہت ڈیفرنٹ سے چھولے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں چٹنی کڑھی اچھی سی گاڑی ہو گئی ہے آلو کو بھی میں نے چیک کر لیا ہے بلکل مکمل طور پر آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں اور جو چنے ہیں وہ تو آلریڈی گلے ہوئی تھے ہم نے ڈیو ڈراب کے یوز کیے تھے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہے ہوں یہ ہماری زبردستی چٹپٹی سی کھٹی سی چٹنی اس کو ایٹ کر کے اچھا سا میکس کر لیتے ہیں اور اب ہم نے صرف اس میں ایٹ کر دینا ہے بھگار میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کرتی ہوں اور یہ جتنی بھی چٹنی ہے تاکہ یہ تمام ہم اس میں شامل کر دیں اور کچھ ہی دیر میں میں دم لگا دوں گی اپنے اس لہسن والے رائس کو میں نے چیک کر کے دیکھا تھا نمک تھوڑا سا کم تھا تو میں نے اس کو ایٹ جس کر دیا ہے سالٹ اور آپ اپنے حساب سے نمک شامل کر دیجئے لیکن نمک ہمیشہ ایٹ کیجئے حضبے ضرورت نہ کے حضبے عادت تو رائٹ سالٹ جو کہ لو سوڈیم سالٹ ہے وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اور یہاں پر میں نے شامل کر دی ہے چٹنی تھوڑا سا اس کو ککھونے دیتے ہیں اس چٹنی کے ساتھ اور ساتھ ہی میں تیار کر لوں گی اس کا بھگار بہت ہی یمی سا زبردستا یہاں پر بھی تھوڑا سا چمچ چلا لیتے ہیں چابلوں کو بھی اب ہم نے لگا دینا ہے دم ایک کنی رائس ہو جائے تو اس کو دم لگا دی جب ہی مجھے کچھ اور بھی لائنس نظر آ رہی ہیں تھوڑا سا اس کو ککھونے دیتے ہیں آ جاتے ہیں اپنے اس بھگار کی طرف جس میں میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں کڑی پتہ ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے لہسن کے جوے دو سے تین لہسن کے جوے لے لیجئے اس کو آپ نے سلائس کر لینا ہے وہ ایٹ کر دیں گے سابت سفید زیرا گول لال مرچ اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ہری مرچیں لیکن ہری مرچوں کو تھوڑا سا کٹ لگا دیں گے تاکہ بھگار میں پھٹے نہیں جب بھی کبھی ایٹ کریں ایک چھوٹا سا کٹ ضرور لگا دیں ہری مرچوں پہ چلے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے آئیل کیونکہ کڑھی میں تو ہم نے بالکل کوئی آئیل ایڈ کیا ہی نہیں ہے اس کو ہم نے ڈیریکٹلی اُبالنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں وان فورتھ کپ آئیل اور جب ہم اس کو دش آؤٹ کریں گے تو ہم اس کو بھگار لگا دیں گے تو چلے میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں ڈیو ڈراب کا آلیف پومیس آئل جو کہ خالص زیتون کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور نہ صرف ان کا آلیف پومیس آئل ہے بلکہ ان کا ایکسٹرا ورجن آلیف آئل بھی ہے جس کو آپ ڈیفرنٹ ریسپیز میں یوز کر سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ بنانے جا رہے ہیں کچھ چٹنی بنا رہے ہیں سیلڈ بنا رہے ہیں ڈریسنگ بنا رہے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ آئیڈیل ہے کہ آپ اس کا استعمال کریں اب میں آنچ بھی تیز کر دیتی ہوں ریکیپ بریک ہے چابلوں کو ہم نے لگا دیا ہے دم یہاں پر آنچ کھول دیتے ہیں جیسے ہی یہ بھگار اچھا سا گولڈن سا ہو جائے گا ہم اس کو گڑھی کو کریں گے ڈش آؤٹ اور یہ بھگار لگا دیں گے دو ملتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد یہ بریک بہت امپورٹنٹ ہے کیوں کیوں کہ ریسیپی کارڈ چلیں گے آپ نے بالکل مس نہیں کرنا ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سی ریکیپ بریک کے بعد ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور ہماری یہ ریکیپ بریک تھی ہی امید کرتے ہیں کہ آپ نے ریسیپیز کو بہت اچھی سے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا تڑکہ میں آج بننے جا رہی ہے مکس دہی سبزی چکن فجیتہ سیلڈ اور ساتھی بننے جا رہا ہے فالسی کا شربت تو بہت ہی مزیدار سا مینیو ہے ضرور آپ دیکھئے گا فالسی بھی مارکٹ میں آ چکے ہیں تو جتنے بھی سیزن کے فروٹس ہیں سیزنل جو ویجیٹیبلز ہیں ان کا تو لازمی طور پر ضرور استعمال کیا کریں وہ اسی موسم میں کھانا ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور بہت مزید کے بھی لگتے ہیں فالسے ایسے رو بھی آپ ان کو کھا سکتے ہیں چاٹ مسالے کے ساتھ اور نہ صرف ان کا شربت بنایا جاتا ہے بلکہ بعض لوگ ان کا شیک بھی بناتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ ٹیٹرہ پیک کا دودھ استعمال کریں گے اور اس کو فوری طور پر آپ نے کنزیوم کر لینا ہے لیکن جب بھی فالسے کا شربت اور یہ ساری چیزیں بنائیں کوشش کریں کہ تھوڑا سا چینی کا استعمال کمی رکھیں ہم اس کی پہلے کھٹاس ختم کرتے ہیں پھر ہم اس کو میٹھا کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہم چینی لے لیتے ہیں ان تمام مشروبات میں تو چلے میں چاری تھی کچھ منٹس کے لیے ہم اور یہ جو ہمارے لحسن والے چاول ہیں ان کو میں دم دے دوں اور پھر ہم اس کو نکال کر ڈش آؤٹ کرتے ہیں کچھ ہم اس میں گارنش کر دیں گے کیونکہ لحسن والے چاول ہیں تو یہاں پر میرے پاس ہے ڈیو ڈراب کے لحسن کا اچار تو کچھ نکال لیتے ہیں اور اس کو اپنے رائس کے ساتھ سرف کر دیں گے ہم نے فریش لحسن تو اس میں ڈھیر ساری ایڈ کی ہی ہے اور کچھ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ڈیو ڈراب کا لحسن کا اچار ان کا نہ صرف لحسن کا اچار ہے بلکہ بی بی آنینز بھی ہیں بڑی کیوٹ سی اور اس کے علاوہ کیوکمبر کا پکل بھی ہے سلائس میں بھی ہے ہول میں بھی ہے ٹھیر ساری ان کے پکل کی بھی ویرائیٹی ہے میرے خالے اب اس کو نکال لیتے ہیں گرما گرم رائس کو سرف کر دیجئے لحسن والے چاول ہم نے تیار کیے جس میں مسالہ بھی ہم نے ایڈ کیا تھا شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو اور جب کبھی دوپہر میں لائٹ سا کھانا کھانا چاہتے ہیں دونوں کا کمبینیشن بہت ہی زبردست سا ہے کڑھی والے چھولے اور ساتھ ہی لحسن والے چاول آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا تھوڑی سی سرخ پیاز میں اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی یہ ہمارا لحسن کا اچار اور کوشش کریں گرمیوں میں کوئی بھی چیز ریسپی بنا رہے ہیں بہت زیادہ مسالوں کا استعمال نہ کریں جب ہم دھیر سارے مسالے ایٹ کرتے ہیں دھیر سارا مسالہ شامل کرتے ہیں تو وہ چیز بھی اور زیادہ جلدی خراب ہو جاتی ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا بریانی کی شیلف لائف اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن پلاؤ پھر بھی تھوڑے ٹائم تک چل جاتا ہے تو چلیں یہ رائس نکالتے ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس کتنے منٹس رہ گئے ہیں وقت بھی ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا میں یہ پلاؤ لے کر چلتی ہوں اپنے ٹیبل کی طرف آپ لوگوں سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ تعالی زندگی اور صحت نے ساتھ دیا تو آپ لوگوں سے ملیں گے بہت ہی مزیدار سے ٹیمٹنگ سے مینیو کے ساتھ تو کل تک کیلئے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا تھوڑی سی میں اس کے اوپر ایٹ کر رہی ہوں پیاز لہسن ایٹ کر رہے ہیں اس کو لے کر چلیں گے اپنے ٹیبل کی طرف اور آپ لوگوں سے کرتے ہیں ٹائٹا بائی بائی کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ